آئیے جانتے ہیں ٹیوبلس ٹائر کیا ہوتا ہے جب بھی ہم گاڑی لینے کا پلان کرتے ہیں تو ہم اس کے فیچرز کو لے کر کافی جاگروک ہوتے ہیں پر یہ بھی سچ ہے کہ زیادہ تار لوگ ٹیوبلس ٹائر پر دھیان نہیں دیتے ہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ ٹیوبلس ٹائر کیا ہے اور ہمیں ٹیوبلس ٹائر والی گاڑی کیوں لینی چاہیے آج جاگروک کے مادیم سے ہم آپ کو ٹیوبلس ٹائر کیا ہے یہ جانکری دینے جا رہے ہیں چلیے اس لیکھ میں وستار سے جانتے ہیں سدارن ٹائر کے اندر ٹیوب لگا ہوتا ہے اور اس میں ہوا بری جاتی ہے پرنتو ٹیوبلس ٹائر میں الگ سے کوئی ٹیوب نہیں ہوتی ہے ٹیوبلس ٹائر میں ہوا سیدھے ہی ریم اور ٹائر کے بیچ میں ایر ٹائل سیل کی مدد سے بری جاتی ہے ٹیوبلس ٹائر والی گاڑیوں کی قیمت سدارن ٹائر والی گاڑیوں سے ادھیک ہوتی ہے صدارن ٹائر میں ٹیوب ٹائر کے اندر ہی پایا جاتا ہے جس میں ہوا بڑی جاتی ہے جبکہ ٹیوبلس ٹائر میں ٹیوب نہیں پایا جاتا ہے صدارن ٹائر میں ٹیوب کی ربڈ کو نقصان پہنچنے کے قرارنہ ہوا لیک ہونے لگتی ہے جبکہ ٹیوبلس ٹائر میں اس طرح کی کوئی سمساہ نہیں ہوتی ہے صدارن ٹائر والی گاڑیوں کی قیمت ٹیوبلس ٹائر والی گاڑیوں سے کم ہوتی ہے سداران ٹائر جلدی پنکچر ہو جاتے ہیں اور جلدی پنکچر ہونے سے ٹائر پورا سٹک سے چپک جاتا ہے جبکہ ٹیوبلس ٹائر میں ٹائر دیرے دیرے پنکچر ہوتے ہیں اور گاڑی چلانے والے کو اپنی گاڑی دیرے کرنے کا سمیں مل جاتا ہے ہمیں ٹیوبلس ٹائر والی گاڑیاں ہی لینی چاہیے کیونکہ ٹیوبلس ٹائر کی پرفارمنس سداران ٹائر کی طولہ میں بہتر ہوتی ہے تیوبلس ٹائر ریمو میں فٹ کرنے کے لیے میکانیک اور ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور تیوبلس ٹائر فٹ ہونے میں زیادہ سمجھ لیتے ہیں تیوبلس ٹائر پر ہوئے پنچر کو ٹھیک کرنے کے لیے مہنگے ٹول کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں ضرورت ہی نہیں کہ ہر میکانیک کے پاس وہی ٹول موجود بھی ہو تیوبلس ٹائر ستاران ٹائر کی تلوہ میں مہنگے ملتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیج لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیں تنہا بات جائے ہند بند ماترم